خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید آج جمعہ ہے اور حضب معمول نجم سیٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں مرتضی حولنگی اور میں ان سے کفتگو بھی کریں گے کچھ ان کی طرف مشکل سوال بھی ان کی طرف پھینکیں گے سیٹی صاحب یوں تو اپنی بچ کے نکل جاتے ہیں آج کوشش کریں گے کہ گھیرہ تنگ کریں اہم وزوانی بے یقینی جو ہے اور اس میں اب مختلف آپشنز کا ذکر آ رہا ہے تحریک عدم اعتماد کا اگلے وزیراعظم کے نام کی بات ہو رہی ہے چل چلا ہو گی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں ہونے والا یہ سب اپنی تنخواہ پر کام کریں گے اور یہ کہ جو اس سال تبدیلیاں ہونی ہیں وہ حضب معمول ہوں گی یا کوئی بڑی چیز نہیں ہوگی کچھ اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بڑی جو ہے پرزور دفاع کی اور انہیں کہ بھی لے آئیں تحریک عدم اعتماد ہم دیکھ لیں گے مقابلہ کر لیں گے یعنی وہ اپنی لائلٹی عمران خان کو دکھا رہے ہیں چونکہ ان کا نام بار بار آ رہا ہے متبادل آلٹرنیٹیو امیدوار تو وہ شاید اس لیے بھی تھوڑی اپنی بیسز کور کر رہے ہیں جیسے کہا جاتا ہے آج حکومت نے یہ بھی دعویٰ کر دی ہے کہ جناب ہماری گروت ریٹ جو ہے وہ پانچ اشاریہ تین یا سات فیصد کے قریب ہے اور وہ بڑھ گی ہے یعنی یہ یکا یک جو ہے فگرز جو ہیں وہ بدلتے ہیں بغیر کسی پروسس کے جبکہ اس کے برقس باقی عالمی دارے جو ہیں ان کے اندازے اور ت مینے بکل فرق ہیں کچھ اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور آج کا جو ایڈیٹوریل ہے دہ فرائیڈی ٹائمز ڈاٹ کوم ناظرین آپ ضرور پڑھیں وہ دہ فرائیڈی ٹائمز اب آن لائن ہو چکا ہے نجم سیری صاحب کا اس میں ایڈیٹوریل چھپا ہے وہ قومی سلامتی پولیسی کی اوپر ہے جس پہ انہوں نے اس کے کانٹینٹ اور اس کی اپروچ اور اس کے جو نقائص ہیں اس پہ بات کی ہے آپ ضرور پڑھیں ہم آج سیری صاحب سے پوچھیں گے بھی پروگرام کی اگلے حصے میں تو گفتگو کا آغاز ہوتا ہے جناب سیاسی حل چل نئے وزیراعظم کا نام سیری صاحب آپ نے اپنے ٹی وی شو میں کہہ دیا 24 میں کسی ایک سوال کے جواب میں تھردلی مچ گئی ہیڈ لائنز بن گئیں اور لوگوں کے جو ہیں مجھے بھی کئی لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے میں نے کہا مجھے تو نہیں بتاتے سیری صاحب اپنے پتے بڑے کلوز رکھتے ہیں اپنے چیسٹ کے گرد لیکن ہم آپ سے یہی سوال پوچھیں گے کہ یہ وزیراعظم کون ہے یا اس کے کوئی کونٹورز ہی بتا دیں ان کی کوئی کہ یہ کس کو ایکسیپٹیبل ہے کوئی ہنس دے دیں چلیں آہ تینکیو رزا آپ مجھے گھیرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے گھیرنے کا یہ تو آپ نے ڈریکٹ سوال پوچھ لیا آپ نے گھیراؤ تو کیا کوئی نہیں اجھا دیکھئے میرا نام ہے نجم سیٹھی not نجومی سیٹھی پہلی بات تو یہ یہ clear ہونی چاہیے دیکھئے مگر یہ نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں monitor نہیں کرتا ہوں کہ lunar eclipse ہو رہا ہے کیونکہ lunar eclipse نہیں ہو رہا جو کہ آج کل ہو رہا ہے اور Pluto گھوم رہا ہے اور بہت سے چیزیں ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ اس کے پر بھی program make کر سکتا ہوں i'm following what's happening in the stars and the sun and the moon or according to the lunar eclipse حالات خراب ہونے والے ہیں اور danger zone we are entering danger zone or the politics of Pakistan but وہ بات الگ اب آئیے آپ earthly چیزوں کی اوپر آپ نے پوچھا آپ نے پوچھا کیا کہ جی اب کون اگلا prime minister بنے گا یہ پوچھا جی 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 اچھا اب یہ ہے کہ دیکھئے اس میں بہت سے لوگوں کی input ہوگی کہ کون بنے گا پیپلز پارٹی والے چاہیں گے کہ بلاول بھٹو بن جائے یا راجہ رینٹل بن جائیں پی ٹی آئی والے لوگ جو بھاگیں گے وہ کہیں گے یار ہم میں سے کسی کو چن لیں شامی ملکریشی صاحب کا نام آ سکتا ہے پر ریس خٹک صاحب کا نام آ سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے ambitions بھی ہیں اور ڈینجر زور میں بھی گھومتے رہتے ہیں بہت strong personal ambitions بھی ہیں اس طریقے ساتھ نوڑلی کے اندر بھی نام آتے ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب کا نام آتا ہے شباز شریف صاحب کا نام آتا ہے and so on تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ رکھ کے تو ہم عمران خان صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ہم یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو اگر نکالا گیا تو آپ کی جگہ پر کس کو لائے جائے گا اور اگر آپ عمران خان صاحب کو یہ پوچھیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کیا جواب دیں گے logical بات ہے اب بتائیے آپ بتائیں کیوں سلمی صاحب عمران صاحب آہ رضا شباز شریف رضا آپ کیا کہتے ہیں میں بھی شباز شریف ہی کہتا ہوں لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر شباز شریف ان حالات میں وزیراعظم بنتے ہیں تو ان کا برین شباز شریف جو ہے وہ خراب ہو جائے گا یہ بات کی بات ہے ارے بھائی ابھی ہم اس وہاں آئے نہیں جب ہم وہاں آئیں گے تو پھر آئیں گے تو عمران خان صاحب پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے نا کہ شباز شریف ٹھیک ہے ٹھیک اب میں اگر ان سے پوچھوں عمران خان صاحب سے آپ کیوں کہتے ہیں شباز شریف تو وہ بہت سی argument دے سکتے ہیں مگر جو at the end of the day بات تو یہ ہے کہ اس وقت سارا فوکس پی ٹی آئی حکومت کا شباز شریف صاحب کی اوپر ہے ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ شباز شریف کو گرفتار کرنے لگے ہم ہم ان کو جانے نہیں دیں گے ہم یہ نہیں کریں گے کوئی بندہ نہیں کہہ رہا کہ جی نواز شریف صاحب پرائمیسٹر بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے in fact وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو آئیں گے نہیں ہم تو گسیٹ کے لانا چاہتے ہیں وہ تو آتے ہی نہیں تو جس کیوں پر فوکس آ رہی ہے جس بندہ جو کہ سب سے زیادہ جس سے وہ خطرہ ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ یا اشارے دے رہا ہے کہ شباز شریف is my main تو میرے سے آپ کیوں پوچھتے ہیں آپ جو لوگ ہے صاحب حیثیت جو کہ جن کو پتہ اندر کی game کیا ہو رہی ہے open and shut case کہ شباز شریف صاحب is the leading contender اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤ نہیں آپ نے کافی کچھ کہہ دیا ہے بگر وہ میں ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے خان صاحب کی طرف سے میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں in the crystal ball کہ خان صاحب کی سوچ کیا ہے اس کے اندر کتنا وزن میں آپ لیے کیا بات کر دیا میں تو تجزیہکار ہوں پیپلز پارٹی کو یہ قبول ہوگا اچھا اب بات آئی بڑی بزکی پیپلز پارٹی ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے ابھی بلاول بٹو صاحب نے کسی سے پوچھے بغیر کسی کا بیان آئے بغیر بلاول بٹو صاحب نے in house کر دیا ہے کہ دیکھئے جی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے in house change ہونا چاہیے اور یہ لوگ لگے ہوئے تھے long march اور resignations ہم تو resignations کے پہلے دن سے خلاف ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ تیاری کریں in house change کی اب دیکھئے اب یہ سارے جو ہے نا پی ڈی ایم والے یہ اب vote of no confidence کی طرف آگئے ہیں تو ہمارا موقف جو ہے انہوں نے قبول کر لیے اس کا مطلب ہے آپ کوئی disagreement نہیں رہی اس کا مطلب ہے کہ اب انتظار فرمائیے واپس پی ڈی ایم میں جائیں گے اگر پی ڈی ایم میں جائیں گے اور ایک ہی موقف ہوگا vote of no confidence تو میرا یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں تو پھر بات سیدھی سی ہے کہ پھر کون پرائمیسٹر بنے گا تو اگر vote of no confidence ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو اگلا جو سوال جو بھی رضا نے سب سے پہلے پوچھا تھا جو میں نے کہا تھا جب وقت آئے گا تو باق کریں گے وہ یہ ہے کہ کون شباز شریف صاحب کیوں بننا چاہیں بلاور بھٹو کیوں بننا چاہیں کن حالات میں وہ بننا چاہیں گے کس صورت ہے کس قسم کی حکومت ہوگی جس کے وہ پرائمیسٹر بننا چاہیں گے اور کس حکومت کے وہ پرائمیسٹر نہیں بننا چاہیں یہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں اب آپ نے اوزن رضا آپ نے کہا کہ جی وہ کیا آپ کی آرگیومنٹ جو تھی اس کو ایگزیمن کرتے ہیں اب آپ وہ آرگیومنٹ دیں مجھے کہ وائی شوٹ شباز بکا پرائمیسٹر اگر دس دن کے لیے ہے یا اگر دس مہینے کے لیے یہ سواز